ہلو فرینڈز دس اس محمد وسیم اور آپ کو میں اپنے چینل لرنڈ سپیک انگلش میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا لیسن انگلش سپیکنگ پریکٹس میں جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے ڈیلی یوز انگلش ورڈز اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان ورڈز سے اور آپ جو ہیں ورڈز کو زیادہ اپنے ذہن میں رکھیں ان کی پریکٹس رکھیں اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ورڈز کے میننگ اور ان کے سنٹینسز آپ لوگوں سے شیئر کروں فرینڈز تاکہ آپ بھی اچھے ٹاکر اور اچھے بولنے والے جلد جلد بن جائیں تو آئیے پہلا ورڈ دیکھیں الائیو الائیو مینز کیا ہوتا ہے زندہ یعنی جو مردہ نہ ہو تو اس کا جملہ دیکھیں کیا تمہارے دادہ دادی زندہ ہیں جب آپ جاننا چاہتے ہیں کسی کے لیے کہ کوئی زندہ ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے سیکنڈ دیکھیں آپ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال میں شروع سے جانتا تھا یا مجھے شروع سے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اب آپ اس پورے سینس کو دوسرے دیٹ کے بعد آپ سینٹنس چینج کر کے بھی کہہ سکتے ہیں میں شروع سے جانتا تھا کہ آپ نہیں کھیل رہے تھے میں شروع سے جانتا تھا کہ آپ اپنا لیکچر نہیں دور آ رہے تھے تو اس طرح جو ہے آپ اس آل آلون کو جو ہے وہ زیادہ آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں next دیکھیں alone alone means اکیلا یا کسی دوسرے کے بغیر تنہا کے سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا سینٹنس دیکھیں آپ I don't like being alone in the house I don't like being alone in the house مجھے گھر میں اکیلے رہنا پسند نہیں next سینٹنس دیکھیں my grandfather lives alone یعنی میرے دادا جو ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ alone کے second meaning میں ہے صرف صرف کے meaning میں بھی ہم اس کو alone کو استعمال کرتے ہیں تو آئیے سینٹنس کی جانب دیکھیں he alone can help me صرف وہ میری مدد کر سکتا ہے تو آپ اس کو جو ہے verb change کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ یہ کام کر سکتے ہو you alone can do this work right صرف وہ گاڑی چلا سکتا ہے he alone can drive a car تو اس طرح آپ اس کو سینٹنس میں استعمال کر سکتے ہیں next word دیکھیں آپ answer the door answer the door means کیا ہے دروازے پر دستک ہو یا گھنٹی بجے تو دروازہ کھولنا تو اس کے سینٹنس کی طرف آئیں can you answer the door please مہربانی ہوگی کیا آپ یا تم دروازہ کھول سکتے ہو اب next آ جائیں appeal to somebody appeal to somebody کسی کو اچھا لگنا پسند آنا دلچسپی ہونا تو اس کے سینٹنس کی طرف آئیے living in a big city doesn't appeal to her living in a big city doesn't appeal to her اسے بڑے شہر میں رہنا اچھا نہیں لگتا تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور میں یہی کہتا ہوں کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ ضرور دیں اور زیادہ پریکٹس کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چھے رہیو